بسم اللہ الرحمن الرحیم نائی کے مسائل اور علاقائی پالیسی پر تباسلہ خیال کریں گے قربلن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے کہا کہ روسی صدر اولادی میرپیوٹن تیل کے شعبے میں تعاون کے مسائل کے علاوہ پلسطین اسرائیل تنازع اور دیگر امور پر بات چیت کریں گے پاکستان اسرائیل کو دھمکی دے تو غزہ جنگ روپ سکتی ہے سربراہ حماس حماس کے سربراہ اسماعیل حانیہ کا کہنا ہے کہ پاکستان اسرائیل کو دھمکی دے تو غزہ جنگ روپ سکتی ہے مجلس اتحاد امت پاکستان کے دیرے احتمام اسلام آباد کے جناہ کنونشن سینٹر میں حرمت اکسا کانفر سے ٹیلی فونی خطاب کرتے ہوئے اسماعیل حانیہ نے کہا ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں اس جنگ میں ہمارے بیس ہزار بچے عورتیں اور مرد شہید ہو چکے ہیں اسماعیل حانیہ نے کہا ہے کہ پاکستان ایک مضبوط ملک ہے اور اگر پاکستان اسرائیل کو دھمکی دے تو جنگ روپ سکتی ہے برطانوی وزیراعظم کا نیتنی یاہو سے رابطہ غزہ میں نئی لڑائی پر مایوسی کا اظہار برطانوی وزیراعظم نشی سونک نے اسرائیل کے وزیراعظم نیتنی یاہو کے ساتھ ایک ٹیلی فون اقتال پر بات کرتے ہوئے غزہ میں جنگ بندی کے خاتمے پر مایوسی کا اظہار کیا ہے حرم میڈیا کی رپورٹ کے مطابق برطانوی وزیراعظم کے ترجمان کا کہنا ہے کہ برطانوی وزیراعظم نے اسرائیل کے وزیراعظم نیتنی یاہو سے ٹیلی فون پر بات کی جس میں انہوں نے غزہ میں جنگ بندی کے خاتمے پر مایوسی کا اظہار کیا جس سے یہ غمالی کی رہائی ممکن ہو گئی تھی مسئلہ افواج نے خان یونس کا محاصرہ کر لیا اسرائیلی فوجی سربراہ اسرائیلی افواج غزہ کے جنوب میں خان یونس شہر کا محاصرہ کر رہی ہیں سات دنوں کی جنگ بندی کے بعد جمعہ کے روز جاری جنگ کے دوسرے محلے میں خان یونس کا محاصرہ مکمل کیا گیا غیر ملکی خبر سائدارے کی رپورٹ کے مطابق اس امر کا اعلان اسرائیلی افواج کے اعلیٰ افسر نے کیا اسرائیلی فورسز غزہ پر امریکی مزائل داغنے لگی انسانی حقوق کے عالمی تنظیم نے غزہ پر اسرائیلی حملوں میں امریکی سافتہ میں زائل استعمال ہونے کا انکشاف کیا ہے ارمیڈیا کی رپورٹ کے مطابق انسانی حقوق کی عالمی تنظیم امنسٹی انٹرنیشنل نے تحقیقات میں انکشاف کیا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی فوج امریکی سافتہ مزائل استعمال کر رہی ہے امنسٹی انٹرنیشنل کی تحقیقات میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ غزہ میں دو گھروں پر اسرائیلی حملوں میں امریکی مزائلوں سے حملے کیے گئے تیرہ اکٹوبر کو دو گھروں پر کی گئی بمباری میں تنتالیس شہری شہید ہوئے تھے چین اور امریکہ کی فلسطین اسرائیل تنازعہ پر بات چیت چین اور امریکہ کے وزیر خارجہ کے درمیان اسرائیل فلسطین تنازعہ پر تبازہ خیال اور رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق کیا گیا چینی وزیر خارجہ کے ترجمان کے مطابق چینی وزیر خارجہ وانگ ای کی امریکی ہم منصب انتھنی بلنکن سے ٹیلی فون نے گفت گوئی ترجمان کے مطابق وانگ ای نے مستحکم پائیدار اور صحت مند چین امریکہ تعلقات کا فروغ اہم ٹاسک قرار دے دیا اس حوالے سے امریکی محکم خارجہ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ انتھنی بلنکن نے چینی ہم منصب سے مشرق کے وسطہ میں سفارتی کوششوں پر باد کی جنگ کے بعد غزہ میں بین الاقوامی مداخلت ناقاب لے قبول ہے اسرائیلی وزیر آزم مقبوضہ بیت المقدس اسرائیل کے وزیر آزم نیتنی یاہو کا کہنا ہے کہ جنگ کے بعد غزہ کا کنٹرول کسی بھی بین الاقوامی طاقت کے حوالے نہیں کریں گے اسرائیل وزیر آزم نیتن یاہو نے اپنے بیان میں کہا کہ غزہ کو غیر مسلح کرنا ضروری ہے اور یہ کام صرف اسرائیل کی فورسز ہی کر سکتی ہے جنگ کے بعد غزہ میں کوئی بین الاقوامی مداخلت ناقاب لے قبول ہوگی اسرائیلی فوجی آپریشن کے خاتمے پر غزہ کی پٹی کو غیر مسلح ہونا چاہیے اقوام مزدہ کی جنرل اسمبلی میں پاکستان کی بڑی کامیابی اقوام مزدہ کی جنرل اسمبلی میں پیش کی گئی پاکستان کی تجویز کردہ چار قرار دادے منظور کر لی گئیں جن کا مقصد جہری ہتھیاروں کے پھیلاؤں کو روکنا اور عالمی سلامتی کو تقویت دینا تھا عالمی خبرصہ ادارے کی رپورٹ کے مطابق ان میں سے دو قرار دادوں کو متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا جبکہ دیگر دو کو اکثریت کی حمایت حاصل ہوئی یہ پاکستان کی اقوام مزدہ کی جنرل اسمبلی میں ایک بڑی کامیابی ہے حکمران شمالی کوریا خواتین سے زیادہ بچے پیدا کرنے کی اپیل کرتے ہوئے روپڑے شمالی کوریا کے حکمران کی امجنگ ان اس وقت آنسوں سے روپڑے جب وہ ملک کی خواتین کو نسل بڑھانے کے لیے زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرنے کی تاقید کر رہے تھے عالمی خوبرسائی دارے کی رپورٹ کے مطابق شمالی کوریا میں چرائے پداعش بتدریج کم ہوتے ہوئے ایک اشاریہ آٹھ ہو گئی ہے جس پر نہ صرف حکومت بلکہ خود حکمران کی امجنگ ان بھی پریشان ہے اور زیادہ بچے پیدا کرنے کی ترقیب دیتے نظر آتے ہیں اسرائیل کے انہتے فلسطینیوں پر حملے جاری ایک روز میں مزید 110 فلسطینی شہید غزہ پر اسرائیل کی وحشیانہ کاربھائیوں جاری ہیں دیرولہ خان یونس نسائرت اور بریچ کیمپر اسرائیلی بمباری سے ایک دن میں مزید 110 فلسطینی شہید ہو گئے اکوامن زدہ کا اسرائیل سے شہریوں کا قتل عام بند کرنے کا مطالبہ اکوامن زدہ کے سیکرٹی جنرل انٹونیو گو ٹریس نے اسرائیل سے فلسطین کے شہریوں کا قتل عام بند کرنے کا مطالبہ کر دیا اکوامن زدہ کے سیکرٹی جنرل انٹونیو گو ٹریس نے اسرائیل کے حاملوں میں فلسطینی شہریوں کی مواد پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں فریقین عالمی قوانی کا احترام کرے ان کا مزید کہنا تھا کہ غزہ کی صورتحال انتہائی تشویشناک اور تباکن ہے اور دونوں جانب سے حملے بند کیے جائے بجلی کمپنیوں کے افسران کی مفت بجلی کی سہولت ختم نوٹیفکیشن جاری گریڈ سترہ اور اس سے اوپر کے افسران کے لیے مفت بجلی یونیورس ختم کر دیا گئے اب گریڈ سترہ سے اکیس کے افسران کو مفت بجلی کی بجائے اب رقم ملے گی مفت بجلی کی سہولت ختم کرنے کا اطلاع یکم دسمبر دوہزار دیس سے ہوگا نوٹیفکیشن کے مطابق گریڈ سترہ کے افسران کو مفت بجلی یونیورس کے بجائے مہانہ پندرہ ہزار آٹھ سو اٹھاب مرپے دیا جائیں گے پاکستان خوش آمدید کا بورڈ لگانے پر افغان حکومت کا اعتراض تورخم سرحد بند کر دی گئی ترکاری ذرائع کے مطابق تورخم زیرو پوائنٹ پر سائن بورڈ نصب کر رہے تھے جس پر افغان سیکیورٹی حکام نے اعتراض آئد کرتے ہوئے تورخم سرحدی گزرگاہ کو ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند کر دیا جس سے درامد برامد ٹرانزٹ سمیت پیدل آمد و رفت بھی محتل ہو گئی ہماس کے راکٹ حملے دو افسروں سمیت دس اسرائیلی فوجی حلاق ہماس کی جانب سے غزہ میں اسرائیلی فوج کے خلاف شدید مضاحمت کا سلسلہ جاری ہے الکسام برگیڈز نے خان یونس میں اسرائیلی فوجیوں ٹینکو پر راکٹ برسا دی جس کے نتیجے میں دس اسرائیلی فوجی حلاق ہو گئی جبکہ چوبیس ٹینکو کو بھی احتباہ کر دیا گیا فلپائن بس گہری خائے میں گرنے سے سترہ افراد حلاق بارہ زخمی غیر ملکی خبر سائجنسی کی رپورٹ کے مطابق فلپائنی حکام کا کہنا ہے کہ گزشتہ شب وستی خلپائن میں مصافروں سے بھری بس پہاڑ سے نیچے تیس میٹر گہری خائے میں جا گری جس کے نتیجے میں سترہ حلاقتیں ہوئی ہیں زخمی افراد میں اسے ساتھ کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے اگر ملکی خبر سائجنسی کی رپورٹ کے مطابق مسافر بس کو حادثہ ممکنہ طور پر بریک پیل ہونے کے باعث پیش آیا عالمی منڈی میں غامتیل کی قیمتوں میں مزید کمی ہو گئی عالمی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق کھل کاروبار کے دران بیریانٹ کروڈ فیوچر ہارٹ سینٹ کمی کے بعد ستتر اشاریہ بارہ ڈالر جبکہ یوئیس کروڈ آئل تیرہ سینٹ کمی کے بعد بہتر اشاریہ انیس ڈالر فی بیرل کا ہو گیا کیا رہے کہ مسلسل کمی کے بعد عالمی منڈی میں غامتیل کی قیمتیں پانچ ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئی ہیں عالمی منڈی میں مسلسل کم ہوتی ہوئی قیمتوں کے ذریعے اثر پاکستان میں بھی فی لیٹر تیل کی قیمتوں میں کمی کا امکان ہے انٹر بینک میں ڈالر چوبیس پیسے سستا ہو گیا تیسرے کاروباری روز کے اقتدام پر انٹر بینک کے بعد اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر سستا ہو گیا جبکہ دیگر کرنسیاں برطانوی پاؤنڈ یورو امراتی درہم اور سعودی ریال بھی سستی ہو گئیں سٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری آداد و شمار کے مطابق کاروبار کے اقتدام پر انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں مزید چوبیس پیسے کی کمی ریکارڈ کی گئی شامعود قریشی پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین مقرر پاکستان تحریک انصاف کے سینئر مرکزی رہنما شامعود قریشی کو پارٹی کے وائس چیئرمین مقرر کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا تفصیلات کے مطابق پی ٹی آئی چیئرمین بیریسٹر گوھر خان کی منظوری کے بعد نوٹیفکیشن جاری کیا گیا جس کے مطابق شامعود قریشی پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین جبکہ جو حضری پرویز علاہی تحریک انصاف کے مرکزی صدر منتخب ہو گئے اس کے علاوہ فردوس شمیم نگوی سینیٹر سیفلہ عبدو قاسم سوری مشتاق غنی کو نائب صدر مقرر کیا گئے ہیں ناظرین اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنا خیار رکھے گا اللہ نگے بان موسیقی